بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ ہم نے تشبیح کے بارے میں پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ رہ گیا تھا جس میں شیری مثال تھی تو باقی پارٹ جو میں آپ کو کروا دیتی ہوں تشبیح کی شیری مثال جو ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے پیپر میں یہ کوسٹن آ سکتا ہے کہ اس میں آپ یہ بتائیں اس میں تشبیح ہے یا استعارہ ہے اور اس کے ارکان جو ہیں وہ الہدہ کریں تو اس میں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشبہ وہ ہوتا ہے جس چیز کو ہم تشبیح دے رہے ہوتے ہیں وہ مشبہ ہوتا ہے اس میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے جو لب ہیں ان کی نزاکت گلاب کی پنکھڑی کیسی ہے تو اس میں لب جو ہیں ہونٹ جو ہیں ان کو تشبیح دی گئی ہے گلاب کی پنکھڑی کی کے ساتھ تو لہٰذا لب جو ہیں وہ مشبہ ہے گلاب کی پنکھڑی جو ہے جس سے تشبیح دی گئی ہے جس کے معنید قرار دیا گیا ہے وہ گلاب کی پنکھڑی جو کہ مشبہ بے ہو اور وجہ کیا ہے نازکی نزاکت وجہ جو ہے وہ نزاکت ہے اور حروف تشبیح میں نے آپ کو بتایا تھا کیسی کی طرح کی معنید کاسا وغیرہ تو اس میں کیسی جو ہیں یہ حرف تشبیح ہے اگر آپ کو پیپر میں پوچھا جائے کہ اس شیئر میں مشبہ کیا ہے تو اس میں آگے آپ کو آپشنز دے دی جائیں گی لب ہیں گلاب کی پنکھڑی ہے یا نزاکت ہے تو آپ کا جو درست جواب ہوگا وہ لب ہوگا اسی طریقے سے اگر پوچھا جائے کہ مشبہ بے کیا ہے اس شیئر میں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس چیز سے تشبیح دی جاتی ہے جس کے معنید قرار دیا جاتا ہے وہ مشبہ بے ہوتا ہے تو اس میں لب کو گلاب کی پنکھڑی کے معنید قرار دیا گیا ہے تو لہٰذا گلاب کی پنکھڑی جو ہے وہ مشبہ بے ہوگا اگر کوئی اور آپشنز دی ہوئی ہیں تو وہ آپ کو غلط ہوں گی لہٰذا آپ لکھیں گے کہ گلاب کی پنکھڑی جو ہے وہ درست ہے ایک دو ضروری پوائنٹس جو ہے وہ ابھی تشبیح کے بارے میں آپ کا بتا دوں کہ تشبیح کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ایک جیسا ہونا کی معنید ہونا کی طرح ہونا اور تشبیح جو ہے وہ ماخوض ہے یا نکلا ہے لفظ شبہ سے جس کے معنید ہوتے ہیں کی معنید اور تشبیح کی بنیاد جو ہے وہ حقیقت پر ہوتی ہے مجازی نہیں ہوتی اور تشبیح کی کوئی کوسٹن آپ کو یہ آ سکتا ہے کہ تشبیح کی نشان دہی کریں اس کے آگے آپ کو یہ تین آپشنز جیسے دی ہوئی ہیں میرا شیر آیا آبے حیات اور دودھ جیسی رنگت تو دودھ جیسی رنگت جو ہے یہ تشبیح اس میں درست جواب جا وہ یہ ہوگا کیونکہ اس میں تشبیح پائی جاتی ہے دودھ کی مانت قرار دیا ہے سفیاد رنگت کو اب میرا شیر آیا یہ استعارہ ہے چونکہ یہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا آگے ہم پڑھیں گے اس لئے بھی آپ کو نہیں پتا چلے گا اور آبے حیات جو ہے اس میں سنت تلمی پائی جاتی ہے وہ بھی ابھی ہم نے پڑھنا ہے تو جو ابھی آپ پڑھ چکے ہیں اس کا درست جواب ہوگا باقی جو ہے وہ کل استعارہ پڑھیں گے اور پھر بعد میں تینوں پڑھنے کے بعد پھر ہم ان کا objective questions جو ہیں وہ کریں گے اللہ حافظ